سلام علیکم و رحمت اللہ برکات پرائیم سٹر نرینر موڈی کہتے ہیں کہ فائٹ ریلیجن کے خلاف نہیں ٹررزم کے خلاف ہے کسی مذہب کے خلاف لڑائی نہیں ہے بلکہ آتنکوادیوں کے خلاف لڑائی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں بابری مسجد توڑنے والے آتنکوادی تھے تو ان کے خلاف پہلے لڑائی شروع کریے معصوم مسلمانوں کو جو گورکشک آتنکوادی روڑوں پہ مار رہے وہ آتنکوادی ہے تو ان کے خلاف پہلے لڑائی شروع کریے آر ایس ایس کو سردار واللہ بھائی پٹے لے آتنکوادی آتنکوادی آرگنیزیشن ملکر بینڈ کیا تھا تو پہلے ان کے خلاف لڑائی شروع کریے آج گجرات کے مظفر نگر کے جتنے فسادی لوگ معصوموں کو مارے ابھی بھی آزاد گھوم رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اسٹیج پر ہے پرائیم سٹر نرینر محمودی وہ لوگ گجرات میں وہ لوگ جو معصوموں کو مارے آپ کے ساتھ سٹیج پر ہے تو آپ ان کے خلاف پہلے جسو آپ ایکشن لیجئے جسٹس لویا کا جو مرڈر کرے وہ آپ کے پارٹی کے لیڈر بنے ہوئے ہے تو پہلے آپ ان کے خلاف جسو ایکشن لیجئے کیونکہ یہ آتنکوادی آئیں ایسے آتنکوادیوں کو چھوڑ دے کے آپ معصوموں کا خطل کرنے تو اگر پھرتے رہے کرواتے رہیں گے جو بلکل غلط بات ہے معصوموں کا نام لیتے رہیں گے بلکل غلط بات ہے معصوموں پہ کیسہ بک کریں گے بلکل غلط بات ہے مدیہ پدیش میں آٹھ مسلمانوں کو بلا وجہ کے مار دیا گیا آتنکوادی گھوشت کر کے معصوم بچے تھے اور پانچ ایسے آئی کے بی جے پی کے ایکٹیویٹس گھڑے ایکٹیویٹس گھڑے ان کو کچھ نہیں کر رہی تو آپ بول رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ میری گزارش ہے آپ واقعے صحیح آتنکوادیوں کے خلاف ایکشن لیجئے دیش کو شانتی اور انتی ملے گی ورنہ پریشانی کسی وقت کچھ نہیں ملنے والا ہے اگر یہ آتنکوادی گورک شک بابری مسجد تڑنے والے آتنکوادی گجرات مظفر نگر کے آتنکوادی جو معصوموں کو مارے ہیں فسادوں میں اگر ایسا کھلے عام رہے تو دیش میں شانتی انتی آنے والی نہیں السلام علیکم